بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب سسپنس ہے غلطی کے چانس ہے اس کو نہیں شیڑنا آپ نے تو اس میں جو ٹیکنیکس ٹیکنیکل ہیں جس میں ٹیکنیکس آ رہی ہیں اس کو ہم پہلے پریفرنس دیں گے باقیوں کو بعد میں تو سب سے پہلے دیکھیں آئی ایم سفرنگ ویڈ فیور سفر کے بعد جب بھی سفر کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ پروپشن فرام آتی ہے تو یہاں پر ویڈ کی بجائے آجے گا فرام آئی ایم سفرنگ فرام فیور میں بخار میں مبتلا ہوں اس کے بعد ہے اب یہاں پر بھی ٹیکنیکل کوئنٹ ہے جب ایک جالمر سے اس کی پوری نسل چلے تو پھر اس سے پہلے آرٹیکل دی آئے گا اب کیا ہوگا دی دوگ اب کیا کریں گے دی بڑا جے گا دوگ کا دی چھوٹا جے گا دی دوگ دی دوگ ایزا فیتفل آرمر یہ حرمتی ہے ٹھیک ہے تو گھوڑا چاٹ آنگے رکھتا ہے اب اب ہور سے ہیز فور لیکس نہیں کہیں گے دی ہور سے ہیز فور لیکس کیونکہ اس ایک گھوڑے سے اس کی پوری نسل شو ہو رہی ہے تو جب ایسا ہوں تو پھر آرٹیکل کا یہ استعمال کرتے ہیں جیسے دوگ ہے تو دی دوگ نیکس دیکھیں ہی لیپٹ ہی لیپٹ ہیز ورک انکمپلیٹ لفظ انکمپلیٹ نہیں ہوتا انکمپلیٹ ہوتا ہے ہی لیپٹ ہیز ورک انکمپلیٹ تو یہاں پر آئی ان انکمپلیٹ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کنسیلین ہے رور کی پروپشن کے اس کو بھی بعد چھوڑتے ہیں بعد میں دیکھیں اس کو بھی بعد میں دونوں کو چھوڑتے ہیں آگے دیکھیں دی آرٹیکل دی آتا ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور آر دا بائی جب آر شروع میں آئے گا تو پھر آر اے سپیلنگ بڑھے گا آر دی بائی یہ دیکھیں آر دا بائی دی ہمیشہ آر کے بعد آئے گا آر سے پیدا نہیں آتا ہے آر دا بائی تمام لڑ کے شور کر رہے تھے اس کے بعد ہی کلڈ آسنیک ہی کلڈ آسنیک اس نے سام کو مارا بائی آسک تو ویڈ آسک ہوتا ہے ہمیشہ کسی چیز کے دب تو کسی کو مارتے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ پروپشن ویڈ آتی آئے ہی کلڈ آسنیک ویڈ ویڈ آسک اس کے بعد دیکھیں ہی کارڈ آ ریڈ ہینڈل سینس نہیں باہ رہی وہ رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا پارسنیکشن کا فکر ہے تو پھر یہاں پر آئے گا ہی واز پارسنیکشن میں ہی واز کارڈ ریڈ ہینڈڈ وہ رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا ہو واز سٹینڈنگ آن دا دور ہو واز سٹینڈنگ آن دا دور مطلب ڈبلیو بڑھائے گا جو فرس لیڈل کا ٹیپٹل ہوتا ہے ہو واز سٹینڈنگ آن دا دور نہیں ہوگا چار کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپرشن ویڈ ہی واز چار زبید مرڈر اس پر قطر کا عزام لگیا گیا اب آپ نے اس میں پانچ کونسی کرنی ہے ایک تو آگئی ہے نمبر وان سفرنگ فرام ہمیشہ یہ دوسری آگئی اور تیسری بھی اگر آئیت ہے تو ایزی آئیت یہ آگئی اس کے بعد یہ والی آپ نے کرنی ہے چوتھی چھٹی سوڑی چھٹی یہ والی کرنی ہے اس کے بعد ویڈہ سنیک اور اس میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں پیسے بج نہیں آتے ہوں گے تو یہ پانچ آپ نے وہ کرنی ہے جس میں ٹیکنیکلی جو ٹیکنیکس رکھتی ہیں جو ٹیکنیکس والی نہیں ہے وہ نہیں کرنی مطلب جس میں آپ کو ہنڈر پرنڈ شور ہے کہ یہ پانچ اس نے پہلی پانچ کے مطابق نمبر دینے ہوتے ہیں اگر آپ کی پہلی پانچ میں سے تین پہلی غلط ہیں اور باقی ساری صحیح ہیں تو اس نے نمبر نہیں دینے تو کوشی کریں ہماری ویڈیو دیکھیں جتنی بھی ہو سے کہیں انشاءاللہ آپ کو پورے پورے نمبر آئیں گے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ نوٹ کر لیا کریں ٹیک کیر اللہ حافظ